موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین کرام ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو دس بھائی تھے اب وہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سازشیں مکر اور تدبیر کیسے چل رہے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے اب رکھنے والے ہیں یوسف علیہ السلام کے دس بھائیوں میں سے ایک گروہ ممکن ہے کہ وہ چار رہے ہوں یا پانچ رہے ہوں فاللہ اعلم نے کہا اقتلو یوسف ایک کام کرو یوسف کا سپایا کر دو یوسف کو قتل کر ڈالو بہت خطرناک رائے تھی صاحب دوسری رائے او اطرحوہو ارضا یخلو لکم وجہو ابیکم کسی بیابان یا سحرہ میں یوسف کو پھیک آؤ چھوڑ آؤ اس کے بعد تمہارے والد کی شخصیت تمہاری طرف مائل ہو جائے گی تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لئے خالی ہو جائے گا اب وہ صرف تمہیں محبت کریں گے اصل مقصد کیا تھا مارنا تھا ختم کرنا تھا ایک دوسرے گروہ وہ نے کیا کہا لا تقتلو یوسف یوسف کو مت مارو یوسف کو قتل مت کرو سہرسی بات ہے اگر ایسی بات کہی جائے تو کوئی راضی نہیں تھا اس پر قتل کرنا ہے کہیں پھیکنا ہے کہ واپس نہیں آئے ایسا تو کرنا ہی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کی رائے ٹھیک ہے کہ یوسف کو قتل مت کرو لیکن جو کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بولیے جناب تو کیا کہا پہلے گروہ نے کہا قتل کر دو یا کسی بیابان جگہ پھیکا ہو دوسرا گروہ کہتا ہے قتل مت کرو اس کو تم کسی اندھے گہرے کہ جس کی گہرائی نظر نہ آئے اس میں ڈال دو کہانی ختم ہو جائے گی جناب دو گھرے ہوئے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ تین رائے پیش کی گئیں پہلی رائے قتل کیا جائے دوسری رائے کسی سحرہ بیابان جگہ میں پھیک دیا جائے اور تیسری رائے جو تھی وہ ایک شخص کی تھی کہ قتل مت کرو ایسا کرو اس کو اندھے گہرے کہ جس کی گہرائی نظر نہ آئے اس میں ڈال دو یہ بات کس نے کہی تھی کس نے رائے دی تھی امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے شمعون کی تھی امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے یہودہ کی تھی امام قطادہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے جو ان میں سے سب سے بڑا بھائی تھا روبیل کی تھی خیر لوگوں کو یہ رائے پسند آئی اتفاق ہو گئے اسم میں کہ چلو قتل نہیں کریں گے چلو کہیں چھوڑ کے بھی نہیں آئیں گے ایک کام کرتے ہیں ایک کوئے میں ڈال لیتے ہیں اللہ اکبر قرآن کا جو اسلوب ہے بیان کرنے کا بڑا پیارہ ہے اللہ نے غیابت الجب کہا ہے اَلْقُوْهُ فِي غیابت الجب جب ایسے کوئے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر صرف اور صرف اندھیرہ ہو کچھ نظر ہی نہ آئے پھر اوپس کہا غیابہ یعنی لَا يُرَا تَعْرُوْهَا کہ ایسا قوان کہ جس کی گہرائی نظر نہ آئے سبحان اللہ کتنی بڑی سازش تھی کتنی بڑی تدویر تھی ایک پیارے خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہاں سازش ہو رہی ہے باپ کو خبر نہیں ہے جبکہ نبی ہیں بیٹے کو خبر نہیں جبکہ وہ بھی نبی بننے والے ہیں دونوں نبیوں کو خبر نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ علمِ غیب اگر نبیوں کو دیا جاتا تو سب سے پہلے جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا دونوں کو کچھ پتہ نہیں ہے سازشیں ہو رہی ہیں اب گھر پر آئے اتفاق کر چکے تھے کہ کوئے میں ڈالنا ہے بس اب گھر پر آتے ہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو منانے کے لیے کیا کہتے ہیں ابو جان ہم بھائیوں نے اتفاق کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ کل جنگل کی طرف سہرہ کی طرف لے کر کے جائیں بکریاں چرانے کے لیے بھیرنے چرانے کے لیے اور وہی پر ہم جو ہے ریس کا کمپیٹیشن بھی رکھیں گے دوڑیں گے کھائے گا پیے گا ہمارے ساتھ یوسف زہر سی بات ہے بات تو اچھی تھی لیکن اس کے پسے پردہ کیا چل رہا تھا کیا سازش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بھاپ لیا ایک باپ اپنے تمام بچوں کے مزاج کو اچھے سے سمجھتا ہے جانتا ہے کہ کون سا بیٹا تیز درار ہے کون سا بیٹا نرم مزاج ہے ایک باپ اچھے سے جانتا ہے اور یہ تو نبی ہیں اللہ نے شعور تمیز عقل دماغ ذہن ایمانی قوت سے اس قدر روشن کیا ہوا تھا وحی سے اس قدر روشن کیا ہوا تھا کہ فوراں اس بات کو بھاپ لے گئے لیکن آخر کیا کرتے ایک اندیشہ ظاہر کیا کہا بچو مجھے در ہے کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے یعنی وہ چاہتے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے جس سے میرا یوسف ان لوگوں کے ساتھ نہ جا پائے تب دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں بھائیوں نے کہا اپو جان ہم ہٹے کٹے ہیں تندرست ہیں مضبوط جماعت ہے ہماری نوجوان ہیں ہمارے سامنے ایسے بھیڑیے کی اتنی جرت کہ وہ ہمارے چھوٹے پیارے معصوم بھائی کو کھائے کچھ نہیں ہونے والا آپ گھولائیے مت آپ نڈر رہیے خوف نہ کیجئے آپ کچھ نہیں ہوگا خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے اور اس بات کو جو ان کے دلوں میں پہلے سے موجود تھی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جس کا وہ اظہار کرتے تھے سوچا ممکن ہے جب میں اس کو بھیج دوں گا تو شاید وہ چیز ان کے دلوں میں کچھ کم ہو جائے جو ان کے دل میں پہلے سے قید حسد یا کوئی بری بات بیٹھی ہوئی ہے وہ ممکن ہے وہ ختم ہو جائے اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی اجازت دے دی حضرت یوسف علیہ السلام اگلی صبح اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی سہرہ کی طرف روانہ ہو گئے اللہ اکبر اور یاقوب علیہ السلام اندر اندر گھٹ رہے ہیں پریشان ہیں وہ جانتے ہیں انہوں نے بھاپ لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور یہ معاملہ خراب کر کے آئیں گے ان کے بیٹے لیکن اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا سچا دوست اللہ رب العالمین کا رسول اللہ کا میسنجر حضرت یاقوب علیہ السلام نے وہاں پر بھی توقل کیا اللہ پر اور صبر سے کام لیا بھیز دیا گئے یوسف علیہ السلام سہرہ میں بھائیوں کے ساتھ انہیں کیا پتا تھا معصوم بچہ ہے کیا معلوم کیا ہونے والا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں اس کے بعد لوگوں نے جیسے ہی وہ اس کوئے کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے پلاننگ کی تھی جہاں تختیب سے کام لیا تھا انہوں نے وہاں پر پہنچے ہوئے جو ان کا خطہ جو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی تیار کیا ہوا تھا خطہ اب ان کا یہ خطہ شروع ہونے والا ہے ان کی یہ پلاننگ شروع ہونے والی ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا دس برس کا بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام کا کیا گزری ہوگی میرے بھائیوں جل اندازہ لگائیے اور کیا آسمان کا جو رب ہے جو عرش عظیم کا رب ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دس سال کی عمر ہی میں ہے اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ان کے جو بہت ہی زیادہ سخت دل بھائی تھے انہوں نے مارا گریوان پکڑا کسی نے لاتوں سے مارا کسی نے ہاتھوں سے مارا اور مارنے کے بعد کوئے میں پھینک دیا میرے بھائیوں جرہ غور کیجئے گا کتنا حولناک ڈراؤنا منظر ہوگا کہ ایک معصوم بچہ جو دس برس کا ہو جو دنیا کے حالات سے واقف نہ ہو جو کچھ نہیں جانتا ہے اپنے بھائیوں پر وشواس کیا ہوا ہے یقین کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ چل دیا ہے گھر سے سہرہ کی طرف پھر بعد میں جو گھر پر بھائی مسکرہ رہے تھے والد کے سامنے اور ان کی چال میں بھس کر کے ان کی تدویر میں بھس کر کے جب وہ سہرہ میں پہنچتے ہیں اور انہوں نے ان کا دوسرا روپ دیکھا ان کی دوسری شکل دیکھی ان کا دوسرا چہرہ دیکھا کیا گزری ہوگی اس بچے پجرہ اندھا لگا لیجئے اس کے بعد ایک ڈراؤنا بھیانک حولناک کوئے کا منظر اللہ نے جس کو غیابت الجب کہا ہے اندھا کوئے ایسا کوئے کہ جس کی گہرائی معلوم ہی نہیں نہ دس میٹر نہ بیس میٹر نہ تیس میٹر نہ پچاس میٹر نہ سو میٹر گہرائی کا عطا پتہ نہیں ہے اس گہرے کوئے میں کہ اگر ایک آدمی دن کے اندر دن کے اندر اس کوئے کے پاس سے گزرے تو وہ ڈر جائے جو بہت طاقتور نوجوان ہو اگر وہ دن کے اندر اس کوئے کے پاس سے گزرے اور جھاک کر کے دیکھے وہ بھی ڈر جائے یہ تو رات کا معاملہ ہے کہ رات میں انہوں نے اپنے اس ننہ معصوم بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں ڈھکیل دیا ڈال دیا اور پھینک کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اللہ اکبر اب گھر پر آئے لیکن اس سے پہلے ایک اور بے وقوفی کی ان لوگوں نے شیطان کس کس طرح سے انسان کو اپنے جال میں پھسا کر کے ان کو الجھا دیتا ہے جس کو حق سمجھتے ہیں اور وہی آگے چل کر کے ان کے لیے پاتل بن جاتا ہے انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ لیا اس کو کاٹا زباہ کیا اور یوسف علیہ السلام کی جو قمیز تھی جو کرتہ تھا اس پر اس خون کو لگا لیا اور اس کے بعد وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُقُون اور اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت شام کے وقت روتے ہوئے پہنچے کچھ لوگ کے آسو مگر مچکے ہوتے ہیں بہت مشہور ہے یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان محاوروں میں پہنچے گھر پہنچنے کے بعد کیا بول رہے ہیں رونے لگے آسویں سے رو رہے ہیں آسووں کی لڑیا ان کے رخصار پر بن رہی ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام فوراں سمجھ گئے ضرور یہ کوئی حادثہ ہے اور اب یہ اس کو میرے سامنے پیش کرنے والے ہیں پھر بھی انہوں نے دلی سکون کے لیے دلی اتمنان کے لیے پوچھا کیا ہوا کہا ابو جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اللہ حکم جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹا خون لگا پھر والد سے جھوٹ بولا اس لئے یاد رکھیں یہ نصیحت ہے یہ درس ہے یہ فائدہ ہے علمی کہ اگر کوئی شخص معصیت میں پڑ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے تو شیطان اس سے ایک جھوٹ بولنے کی وجہ دس بیس پچاس سو ہزار جھوٹ بلواتا ہے لیکن آخر میں چل کر وہ سارے جھوٹ کے دروازے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ ایک جھوٹ بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے پھر تیسرا چوتھا دس بیس پچاس سو جھوٹ بولتا ہے لیکن جو لوگ تفتیش کرنے والے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں کھنگال کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اس کو پکڑ ہی لیتے ہیں آخر میں کہی نہ کہی سو جھوٹ کے پیچھے ایک سچ ہوتا ہے اور وہ سچ بول دینے کے بعد وہ سارے کے سارے سو جھوٹ ختم ہو جاتے اور یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول رہے ہے کہ ابباجان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اس کے بعد شاہد کے طور پر دلیل کے طور پر یوسف علیہ السلام کا قمیز دکھا رہے ہیں اور قمیز بھی ایسی کہ ذرہ وغابر بھی اس پر پھٹنے کے نشان جانور کسی کو کھائے گا کسی انسان کو کھائے گا تو اس کو نوچے گا اپنے داتوں سے کھیچے گا اپنی طرف تو اس قمیز پر نشان تو ہونے چاہیے تھے پھٹنے کے اس قمیز کو پھاڑنے کے کچھ نشان ہونے چاہیے تھے لیکن وہاں تو سرے سے کوئی نشان ہی نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے سب کچھ سمجھ لیا میرے بھائیو اس کے بعد کیا کہا یہ تم نے خود سے ایک کہانی گھڑی ہے ایک حادثہ گھڑا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں فصبر جمیل اللہ اکبر واللہ المستعان على ما تصفون اتو خوبصورت سبر ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو کیا درس ہے کیا سبق ملا کیا نصیحت ملی عبرت ہے ہمارے لئے نصیحت ہے ہمارے لئے اب بھی وقت ہے کہ دوسروں کے گھروں کو توڑنے والے کچھ وقت تک تو خوش رہتے ہیں لیکن بعد میں ہمیشہ ان کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر کا معاملہ تو تھا بھائی گھری کے تو تھے لیکن انہوں نے غلطی کی باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا آخر میں چل کے پچھتائے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیا چک گئی کھیت اسی طرح ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی پریشانی مسیبت ایسی مسیبت جو ناغہانی مسیبت ہو لاحق ہو جائے تو فوراً اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے اور اس پر خوبصورتی کے ساتھ سبر کر لینا چاہیے کیونکہ وہ آزمائش ہے اور اس پر بھی اس کو عجر ملتا ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ایک اور درس ایک اور سبق دشمنی عداوت جلن کینہ کپٹ یہ وہ گندی بیماریاں ہیں جو خوبصورت دیندار گھرانوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہیں جیسا کہ اس قصے میں ہمیں معلوم ہوا بھائیوں کی نے کیا کیا حسد ہی تو کیا کینہ کپٹ بغض دشمنی کی اور نتیجہ کیا ہوا باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے جدہ کروا دیا اور ایک اور نصیحہ وہ لوگ جو جھوٹ بول بول کر کے گھروں کو توواتے ہیں بگاڑتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہتے کبھی بھی خوش حال ہو ہی نہیں سکتے یہ قانون ہے یہ دستور ہے اس روح زمین کا اللہ رب العالمين کی جانب سے یہ بہت بڑا قانون ہے ناظرین یہ وہ دروس اور اسباق ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے جدہ جو ان کے بھائیوں نے کروایا اس میں سے جو ہمیں دروس ملے ہم نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین جو اسباق اور دروس ہم نے سے جو فوائد ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہماری مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہوگی تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے التماث ہے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس اسلامی چینل کو پوری دنیا تک پہنچائیں انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی